سبسکرائب تو مفتی تاریک آن لائن اور پریس بیل آئیکن فور مور ویڈیوز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سامین مکرم اگر فادر کی نماز قضا ہو جائے سو رہے تھے نین کر رہے تھے لیکن اس وقت آنکھ کھلی کہ جب نماز کا وقت ختم ہو چکا تھا یا پھر اس کے علاوہ کوئی اور وجہ تھی کسی بھی صورت میں اگر فادر کی نماز قضا ہو گئی تو اب کیا فادر کی قضا زہر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اگر پڑھ سکتے ہیں تو پھر اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے کیا پہلے فادر کی نماز پڑھیں گے یا پھر زہر کی نماز ادا کریں گے اور پھر قضا میں سنتیں بھی پڑھنی ہوں گی یا پھر فضوں کی ہی صرف قضا کرنی ہوگی تو سامین مکرم یہ وہ تمام سوالات ہیں جو اکثر و بیشتر کومنٹس کے ذریعے آپ لوگوں کی طرف سے پوچھے جاتے ہیں اور اس حوالے سے بہت سارے لوگ کنفیوز بھی ہوتے ہیں کافی سارے لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہیں تو آج ہم وہ تمام غلط فہمیاں دور کرنے جا رہے ہیں کہ فادر کی قضا نماز کیسے ادا کریں زہر کے ساتھ پڑھیں تو اس وقت پڑھنے کا کیا طریقہ ہے اس حوالے سے تفصیل کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ بیان کر رہے ہیں اس قلیب کو بڑے دھیان کے ساتھ سنیئے انشاءاللہ بہت ہی زیادہ اللہ کے فضل کرم سے فائدہ حاصل ہوگا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر کوئی نماز بغیر کسی شرعی عذر کے آپ کی قضا ہو گئی ہے تو پھر اس وقت نماز کی قضا بھی کریں گے اور قضا کے ساتھ ساتھ اس گناہ پر توبہ بھی لازمی کریں گے اب بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ رات کو دیر سے جا کر سوتے ہیں جان بوجھ کر انہوں نے اپنی عادت بنائی ہوئی ہوتی ہے کہ فاضل کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے جب وقت بلکل ہی تھوڑا سا رہ گیا ہوتا ہے اس وقت جا کر سو جاتے ہیں اور پھر دن کے آٹھ نو بجے جا کر جاگتے ہیں انہوں نے اپنا یہ معمول بنا رکھا ہوتا ہے تو یاد رکھئے اس طرح سے اگر کسی نے جان بوجھ کر اپنی نماز قضا کی ہے تو اب وہ اپنی نماز کی قضا بھی پڑے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر توبہ بھی لازمی کرے گا کیوں اس لیے کہ اس نے جان بوجھ کر اپنی نماز کو چھوڑا ہے تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مَنَنُ تَرَقَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرُ کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا ہے تو یقین جانو اس نے بہت بڑا اپنا نقوصان کر لیا ہے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو اس لیے قضا کے ساتھ ساتھ اپنے گناہ کی توبہ کرنا بھی ضروری ہوگی تو اب اگر فاضر کی نماز قضا ہو گئی ہے تو کیا آپ اس کو زہر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اور پھر پڑھنے کا کیا طریقہ ہے تو دیکھئے یہ بات اپنے پلے باندھ لیجئے کہ فاضر کی قضا نماز آپ زہر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی کہ زہر کی نماز کے ساتھ بھی فاضر کی قضا پڑھی جا سکتی ہے بس یہ بات یاد رکھ لیں کہ تین مکروح اوقات ہیں کہ جن میں کوئی بھی ادا یا قضا نماز نہیں پڑھی جا سکتی نمبر ایک پر ہے طلوع آفتاب یعنی کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو یہ پندرہ بیس منٹ کا مکروح وقت ہوتا ہے اس میں کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی دوسرے نمبر پر ہے دوہوت الکبرہ یعنی کہ جسے عام طور پر زوال کا وقت بھی کہا جاتا ہے جب سورج سیدھا سر کے اوپر ہوتا ہے نہ دائیں طرف مائل ہوتا ہے نہ بائیں طرف بلکہ سیدھا سر کے اوپر ہوتا ہے یہ بھی پندرہ بیس منٹ کا دورانیا ہے اس میں بھی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے تیسرے نمبر پر ہے غروب آفتاب یعنی کہ سورج غروب ہونے سے پندرہ بیس منٹ پہلے سے لے کر سورج کے مکمل غروب ہو جانے تک اس وقت میں بھی آپ کوئی نفل نماز یا پھر قضا نماز نہیں پڑھ سکتے تو یہ تین مکروح وقت ہیں ان میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی ان کے علاوہ جب چاہیں آپ کوئی بھی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں بلکہ جتنا جلدی ہو سکے ہمیں اپنی قضا نمازوں کو پڑھ لینا چاہیے تاکہ یہ جو فرض ہمارے ذمہ ہے اس فرض کو ادا کر کے ہم اس سے ایک تو بری و ذمہ ہو جائیں دوسرا کل بروز حاشر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرخروح ہو سکیں تو سامین مکرم تو اب فجر کی قضا بھی زہر کی نماز کے ساتھ اب پڑھ سکتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پہلے فجر کی قضا پڑھیں یا پھر زہر کی نماز ادا کریں تو دیکھیں جیسے آپ کے لئے ایزی ہو اگر تو وقت ہے پھر تو آپ فجر کی قضا پہلے پڑھ لیں اور پھر زہر کی نماز بعد میں جا کر ادا کریں لیکن اگر جماعت ہونے والی ہے اور پھر وقت بھی بالکل قریب ہے تو اس وقت بہتر یہ ہے کہ پہلے آپ زہر کی نماز با جماعت ادا کر لیں فجر کی تو ویسے بھی قضا پڑھنی ہے بعد میں پھر فجر کی قضا پڑھ لیجئے لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جو صاحب ترتیب ہے صاحب ترتیب وہ خشنصیب انسان ہوتا ہے کہ جس کی چھے نمازیں مسلسل قضا نہ ہوئی ہوں تب سے لے کر پوری زندگی میں کبھی بھی مسلسل اس کی چھے نمازیں اکٹھی قضا نہ ہوئی ہوں تو ایسا شخص جو ہے صاحب ترتیب کہلاتا ہے ایسے شخص کے لیے پھر قضا نماز کے پڑھنے کا ایک الگ حکم ہے لیکن آج کل ایسے خشنصیب کا پایا جانا ایک ناممکن بات ہے تو لہٰذا اگر تو وقت ہے پھر پہلے آپ فجر کی قضا نماز پڑھ لیں گویا جیسے آپ کو سہولت ہو آپ ویسے نمازیں پڑھ سکتے ہیں اب جو دوسرا سوال ہے کہ کیا قضا میں ہم سنتیں بھی پڑھیں گے یا پھر صرف فرضوں کی ہی قضا پڑھنی ہوگی تو اس حوالے سے اولیہ مارک ارام نے بیان کیا ہے کہ اگر تو اسی دن کی فاضر کی نماز قضا ہوئی ہے اور پھر آپ زوال سے پہلے پہلے اس کی قضا پڑھ رہے ہیں یعنی کہ فرض کیجئے آج کی ہماری فاضر کی نماز قضا ہوئی ہے اور پھر زوال سے پہلے پہلے ہم اس کی قضا بھی پڑھ رہے ہیں تو پھر اس وقت سنتیں بھی پڑھیں گے اور فرض بھی ادا کریں گے لیکن اگر زوال کا وقت شروع ہو گیا ہے اس کی بعد پھر ہم قضا پڑھنے لگے ہیں تو اس صورت میں پھر فرضوں کی ہی قضا پڑھنی ہے سنتوں کی قضا نہیں کرنی ہوگی اس لیے زہر کے ساتھ جب آپ فاضر کی قضا پڑھیں گے تو اس وقت صرف فرضوں کی ہی قضا پڑھیں گے سنتوں کی قضا نہیں کریں گے اب یہ سمجھئے کہ نیت کیسے کریں گے تو نیت بالکل آسان ہے اصل میں نیت جو ہے وہ آپ کے دل کا پختہ ارادہ ہے آپ دل میں یہ ارادہ کر لیں کہ آج کی جو میری فاضر کی نماز قضا ہوئی ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں تو بس اتنی نیت بھی کافی ہے زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے اب نیت کرنے کے بعد جس طرح دو رکعتیں ادا کی جاتی ہیں بلکل اسی طرح سے ہی آپ نے یہ دو رکعتیں اپنی فاضر کی قضا ادا کرنی ہیں قضا نماز میں کوئی الگ سے صورتیں نے پڑھنی ہوتی ہیں بلکہ جس طرح سے ہم ادا پڑھتے ہیں ویسے ہی قضا پڑھنی ہوتی ہے بس فرق صرف نیت کا ہے یعنی کہ اس میں نیت ہم قضا کی کریں گے تو سامین مکرم یہ فضل کی قضا نماز کے پڑھنی کا طریقہ تھا جو کہ آپ کے گوشت گزار کیا ہے امید ہے آپ کو بات سمجھ آگئی ہوگی اگر اب بھی کوئی بات آپ کے ذہن میں کھٹک رہی ہے کوئی کنفیجن اور پریشانی باقی ہے تو اس حوالے سے آپ ضرور کومنٹ کیجئے انشاءاللہ والعزیز اس کے مطالق بھی آپ کو ضرور آگاہی دے دی جائے گی اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشی آمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین